بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسپیکٹر ٹیچرز سکول ایڈوکیشن ڈیپارٹویٹ میں جو سب سے اہم ریجسٹر ہوتا ہے خاص طور پر سکولوں میں وہ ہوتا ہے کیش بک ریجسٹر باقی بھی بہت سا ریجسٹر ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے لیکن سب سے اہم ریجسٹر جو کہ کیش بک ریجسٹر ہے اس کو سمجھنا بے حد ضروری ہے سب سے پہلے میں بات کا لیتا ہوں کہ کیش بک ریجسٹر آپ کا کس طرح کا ہونا چاہیے سب سے بیسٹ کٹیگری کیش بک ریجسٹر کی کونسی ہے وہ میں آپ کو سکرین پر بھی دکھا دوں گا کہ آپ نے اس طرح کا ریجسٹر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو ریجسٹر کھل سے دستی بنوا سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا ریجسٹر ہے یہ اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ بھی ڈسکس کیا جائے گا کہ کیش بک ریجسٹر میں انٹریز کیسے کرنی ہے جو آپ کے انیس بی میں پیسے آتے ہیں ان کو کہاں پر درج کرنا ہے اس کے بعد جو آپ چیک ویڈڈوا کراتے ہیں اس کو کیسے لکھنا ہے اس کے بعد آپ پیمنٹس جو کرتے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے یعنی آپ کے جو ایکسپینس ہو رہے ہیں ان کی اندراج کیسے کرنا ہے انشاءاللہ آج کیسے ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اسپیکٹر ٹیچرز اگر آپ ہمارے چینل کو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں سکول ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹس سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے ہیں اسپیکٹر ٹیچرز کیا ایشکوک ریجسٹر جو میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ دستی بنایا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹاپ پہ دیکھیں تو سکول کا ای ایم ایس کوڈ بھی درج ہے اس کے بعد سکول کا نام ہے اور اس کے بعد سکول کا اکاؤنڈ نمبر بینک کا نام بھی دیا گیا ہے صرف آپ نے یہاں پہ مہینہ اور سال لکھنا ہے کہ جس مہینے اور سال کا آپ یہ ریجسٹر بنا رہے ہیں تو یہاں پہ سارا کچھ اوپر جو ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے سکول کا نام، کوڈ، بینک کا نام، اس کے بعد اکاؤنڈ نمبر اس ساری یہاں پہ معلومات درج ہیں آپ نے صرف مہینہ اور سال لکھنا ہوتا ہے یہ ریجسٹر دستی بنوایا گیا ہے اگر آپ یہ ریجسٹر بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو میں موبائل نمبر سکرین پر لکھ دیتا ہوں آپ اس نمبر پہ رہتا کر کے یہ ریجسٹر بنوا سکتے ہیں آن لائن ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں اس ریجسٹر کی خاص بات اب آپ نیچے دیکھیں تو ایک ہی صفحے پہ آپ کو یہ لینڈسکیپ میں ہے ایک ہی صفحے پہ آپ کو آمدن بھی نظر آئیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپینسز خرچے بھی نظر آئیں گے پر ایکزمپل آج مارچ کی تقریباً ساتھ تاریخ ہے آپ نے انٹریز کرنی ہے مارچ کے مہینے میں آپ کی این ایس بھی قسط آئی ہے تو آمدن والی ساتھ سب سے پہلے اوپر آپ بیلنس لکھیں گے کہ آپ کے ایکاؤنٹ میں پہلے بیلنس کتنا موجود ہے فارق زنبل آٹھ ہزار پہ آپ کے ایکاؤنٹ میں پہلے سے موجود تھے اور پچاس ہزار کے اوپر قسط آئی ہے تو آپ نیچے لکھیں گے این ایس بھی قسط یا این ایس بھی قوارٹر وان قوارٹر ٹو جو بھی آپ کی قوارٹر کی قسط ہو پہلی قسط ہو دوسری ہو تیس کی ہو جو بھی ہو میرے خیال میں تیسری قسط مارچ اپریل میں آتی ہے تو یہ آپ نے لکھنے کے بعد اوپر والا آٹھ ہزار اور نیچے والا پانچ ہزار اس کو جمع کر کے ٹوٹل آمدن سائٹ پہ آپ کا اٹھاون ہزار ہو گیا ہے اس کے بعد آپ آج جاتے ہیں اور پینٹالیس ہزار کا چیک ویڈروہ کراتے ہیں تو اوپر آپ ایکسپینس والی سائٹ پہ چیک نمبر لکھتے ہیں اس کے بعد اماؤنٹ لکھتے ہیں جتنے اماؤنٹ کا آپ نے چیک ویڈروہ کر رہا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پینٹالیس ہزار کا آپ نے چیک اگر ویڈروہ کر رہا ہے تو اوپر پینٹالیس ہزار لکھ دیں گے اس پر نیچے ایکسپینس والی سائٹ پہ آپ نے ڈیٹیل لکھنے ہوتی ہے کہ ان پینٹالیس ہزار میں سے آپ نے کیا کیا خرچے کی ہیں تو آپ نے بجلی کا بل پی کیا ہے سی فور کو تنخواہ دی ہے اس کے علاوہ کوئی چیز پر چیز کی ہے وہ ساری ڈیٹیل آپ کو ایکسپینس سائٹ پہ لکھنے پڑے گی جو جو آپ نے خطے کی ہیں تو اگر آپ نے پینٹالیس ہزار میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے نمبر شمار کرنا ہے اس کے بعد ووچر ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد ایکسپینس ڈیٹیل دینی ہے اس کے بعد آپ نے ادائیگی لکھنے ہے اور اس کے بعد میزان میں آپ نے بیلنس لکھنا ہوتا ہے جیسے پینٹالیس ہزار ہے اس میں سے آپ نے بجلی کا بل پانچ ہزار پے کیا ہے تو بجلی کا بل مارچ دو ہزار چوبیس لکھے آپ نے اماؤنٹ ادائیگی میں پانچ ہزار لکھنا ہے اور پینٹالیس ہزار میں سے پانچ ہزار آپ نے پیمٹ کر دی تو باقی میزان میں آپ نے چالیس ہزار لکھنا ہے اسی طرح اگلا خرچہ لکھیں گے سی فور کی آپ نے سیلری پے کی ہے وہ آٹھ ہزار کی ہے تو آپ نے سیلری سی فور لکھے مارچ دوہزار چوبیس لکھ دینا اور اس کے بعد ادائیگی میں آٹھ ہزار لکھنا اور بیلنس میں آپ نے پھر بتیس ہزار کار دینا ہے تو اس طرح سے یہ ایک آسان سا طریقہ ہے آپ نے آمدن سائٹ پہ صرف آپ نے قسطیں لکھنی ہے جو آپ کی این ایس بی کون میں آتے ہیں اور ایکسپین سائٹ پہ آپ نے اوپر چیک کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے جس چیک کے ذریعہ آپ نے پیمنٹ ویڈوا کروای ہے اور اگر تھوڑ چیک آپ نے پیمنٹ کی ہے تو آپ نے صرف پیمنٹ سائٹ پہ چیک نمبر دے کے اور جو خرچہ آپ نے کیا ہے جس کی پیمنٹ کیا ہے اس کے اماؤنٹ گھرچ کریں گے میزان میں اور بیلنس میں آپ نے رکم لکھنی ہے تو نیچے کچھ یہ ڈیٹیل بھی دی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں آپ نے پیسے کتنے لکھائے خرچ کتنے ہوئے اور باقی کتنے بچے ہیں وہ بھی آپ نے لکھنے ہوتے ہیں 45000 آپ نے نکلوایا ہے اور 40000 آپ نے خرچ کر دیا ہے تو باقی apaad amaki اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن پر ہم نے ٹیکس پہ نہیں کرنا ہوتا کچھ خرچیں ہوتے ہیں جن پر ہم نے ٹیکس دینا ہوتا ہے کچھ خرچیں ہوتے ہیں جن پر ہمارا ٹیکس ہوتا ہے کچھ خرچوں ہوتے ہیں جن پر ہمارا سیلز ٹیکس ہوتا ہے تو اس کی ڈیٹیل میں نے ایک ویڈیو全ے ہوئی ہے description میں آپ کو اسکا لنک دے دیتا ہوں آپ نے وہ ویڈیو جا کے لازمی لیکنی ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ کون کون سے ایکسپینسر جن پر ہم نے ٹیکس پیئی نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ